بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج چھوڑیاں ٹوکے چاکوکوہ لڑیاں اور شارپننگ سٹون یہاں پر آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہے ہوں گے یقیناً آپ کو میں ابھی پریزنٹیشن دینے والا ہوں کہ ان کو شارپ کیسے کرتے ہیں آپ یا تو بہت ہی کاریگر سے جو ہے وہ بزار سے اس کو شارپ کروائیں لیکن اس کے بعد بھی آپ کو تھوڑا سا سمودھ کرنے کے لیے اس شارپننگ سٹون کی اوپر ان کو رگڑنا پڑے گا تو اگر آپ گھر میں ان کو کرتے ہیں اور قربانی آپ ماشاءاللہ سے گھر میں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے کیونکہ جس طرح کی ہماری روایات ہیں ہمیں یہ قربانی اپنے ہاتھ سے کر دیجئے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کلے بچھوری ڈالی تھی تو ان کی کیا فیلنگز ہوں گی اور کیا جو ہے ان کا وہاں پر اس وقت جو محول ہوگا وہ کیسا ہوگا تو وہ اللہ کے بہت بڑے نبی تھے اور تو ان کی ہم تکلیت کرتے ہوئے ان کی نقل کرتے ہوئے یہ قربانی کرتے ہیں اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت خوبصورت جانور عطا فرمائے جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہم فوری طور پر اس کو شروع کرتے ہیں کہ شاتنگز کی کیسے کی جاتی ہے اور یہ کون کون سے مٹیریل کی چھوڑیاں بنی ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور کون کون سی یہ جو رینج ہوتی ہے یہ معمولی تھوڑی سریعہ میرے پاس ایک کافی رینج ہے چھوڑیوں کی اور بہت مختلف قسم کی چھوڑیاں میرے پاس بڑی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے تقریباً تیس سال ہو چکے ہیں میں قربانی اپنے گھر میں کرتا ہوں اور بہت سارے پکرے ہم کرتے ہیں کچھ سرسے گائے بھی کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ اس کی اڈیشن ہم نے کی ہے اور کیونکہ اس سے ہڈیاں کٹی نہیں جاتا اس سے ہڈیاں ذرا کٹنی ذرا مشکل ہو جاتی ہیں اس سے ہڈی ذرا ہے وہ آرام سے کٹی جاتی ہے تو آئیے سٹریٹ اوئی اپنی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریس آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سکرین کے اوپر بجائے تو نمک میچ کے اور دہی کے اور گوشت کے اس کے علاوہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں چند تو یہ قربانی کی خاص چیزیں ہیں اور خاص ٹولز ہیں یہ قربانی کے لیے تو یہ جن جن جو حضرات اپنے اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ٹولز کو بہت زیادہ شاعت کریں کیونکہ ہمارے دین کی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے بلکہ بہت ساری ساری باتیں خوبصورت ہی ہیں ان میں سے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا دان میں زبا کرنے لگیں تو آپ کا جو تھیار ہے جو چھوری ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے تو اس کو تیز کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ کے پاس بزار سے آپ کرواتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بزار میں اس وقت ہر کوئی وہ گرینڈر لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چھوری کی جو دھار ہے وہ کس طرح لگانی ہے کس انگل پر لگانی ہے تو اس وجہ سے آج کی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آپ کو کمپلیٹ آپ کو ایک گارڈنس دے گی اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چھوریاں جو ہیں یہ کون کون سی ہم اس کے اوپر ہم تیز کر سکتے ہیں اور کس چیز کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے کون سی چھوری کہاں کے لیے استعمال ہوگی ہے سب سے پہلے میں آپ کو جو گھر میں چھوریاں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک کردی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ چھوری ہے جو کہ گھر میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈیزائن ہوتے ہیں یہ میں نے ان میں سے ایک اٹھائی ہے یہ بھی امپورٹڈ میٹیریل کی بنی ہوئی ہے لیکن اس سے آپ سبزی تو کٹ سکتے ہیں لیکن گوشت نہیں کٹ سکتے ٹھیک ہے شاید مرگی چکن کٹ جائے لیکن یہ ہے کہ یہ سبزی کے لیے یہ ایک پلیٹ بنا ہوا ہے اور یہ سٹینلس ٹیل کا بنا ہوا ہے سٹینلس ٹیل کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ایٹین ایٹ ہوتی ہے ایٹ ہوتی ہے ایٹ ایٹ ہوتی ہے مرحل آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ہم اس کے اوپر تیز کر سکتے ہیں ایٹ ٹائمز لیکن اس وقت میرا جو فوکس ہے وہ ہے قربانی کی چھوریاں اور جو گوشت کٹنے والی چھوریاں ہوتی ہیں ان پر مجھے فوکس کرنا ہے یہ جو ویجیٹیبل نائبز ہیں یہ بیانڈ میسکوپ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ پاکستان کے اندر تو یہ ٹول سٹیل استعمال ہوتا ہے ہائی کاربن سٹیل ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے جن آروں سے لکڑی کاٹی جاتی ہے جب وہ آرہ ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا کر ان کی چھوٹیاں بنا لی جاتی ہیں یا یہ جو گاڑی کے نیچے جو لیف سپرنگ ہوتے ہیں پٹہ جن کو ہم بولتے ہیں چھوٹیاں ان کی بنتی ہیں تو یہ دونوں طرح کی ہائی کاربن سٹیل کی چھوٹیاں ان کی دھار بہت دیر تک رہتی ہے تو اس وجہ سے یہ دیرپا بھی ہوتی ہیں اور زیادہ ان کے اوپر چربی بھی نہیں چڑھتی جب آپ اس کے اوپر گوشت کے اوپر اس کو چلا رہی ہوتے ہیں تو یہ اچھی سے چلتی ہے تو یہ میں نے ایک چھوٹی کو جو ٹوٹ گئی ہوئی تھی اس کو میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو اس کے ٹیت نظر آ رہے ہوں گے جو کہ آرے کے ہوتے ہیں تو ان کو کاٹ کے اس کو چھوٹی کی شکل دے دی جاتی ہے اور یہ بہت ہی افیکٹیف قسم کی چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیپ سپرنگ کی چھوٹیاں بنتی ہیں جو گھاڑی کے نیچے پٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ والی چھوٹی تو نہیں ہے الپتہ میرے پاس اس کا ایک چوپر موجود ہے یہ بلکل ہکرک کا لیپ سپرنگ ہے اور یہ میں نے خود بنوایا تھا آج سے بہت سال پہلے پچیس تیس سال پہلے اور ابھی تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح کا اسی طرح ہی ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈینٹ نہیں پڑا کوئی بھی آپ اس کی دھار دیکھیں کتنی زبردست بنی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو اس کو شاپ بھی کر کے دکھاؤں گا تو یہ والا بیسٹ چوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو امپورٹڈ بناتے ہیں گوش کٹنے کے لیے وہ تو ظاہر ہے وہ اپنے ٹول سٹیل کے حساب سے بناتے ہیں تو میرے پاس جو قربانی کرنے کے لیے چھوڑی ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس چھوڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جسے ہم اس کو جانور کو زبا کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھنے میں شاید اتنی خوبصورت نہ لگے لیکن یہ بہت ہی زبردست چھوڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں میں آپ کو ایک اور چھوڑی دکھاتا ہوں جو کہ امپورٹڈ نائف ہے لیکن وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے جتنی کہ یہ افیکٹیو ہے یہ دیکھئے یہ میرے پاس ایک امپورٹڈ چھوڑی ہے یہ ویلکنسن سوڑ والوں کی بنی ہوئی ہے جن کے بلیڈ بھی آیا کرتے تھے کسی زمانے میں ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ ان کی چھوڑی ہے یہ بڑی ہی زبرد ہے آپ اس کا جو گرپ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہوئی ہے پلاسٹک کی یہ لیکن یہ اپنی یہ ہے بھی یہ ٹول سٹیل کی ہے اور یہ اپنی دھار جلدی کھو دیتی ہے تو آئیے سٹریٹ اوے اب ہم چلتے ہیں ان کو شارپننگ کی طرف تو شارپننگ کے لیے جو میتھڈز استعمال ہوتے ہیں آپ ان کو گرینڈر سے بزار سے بھی کروا سکتے ہیں جب آپ کے گھر میں گرینڈر ہے موجود ہاری کے گھر میں نہیں ہوتا بلکہ کسی کے گھر میں بھی نہیں ہوتا جو تھوڑا سا ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس یہ گرینڈر موجود ہوتا ہے تو اس کی بھی بہت سی آگے جو ویلز ہیں اس کی بہت سارے اقسام ہوتی ہیں تو وہ بھی بھی ہماری بیونڈ جو ہمارا سکوپ آف سٹیڈی ہے اس وقت اس سے بیونڈ ہیں تو آئیے میں آپ کو یہی بتا لیتا ہوں کہ صرف گرینڈر پر آپ کسی اچھے جو کرنے والے پرانے ان سے چھوڑیاں تیز کروائیں اور کسی یہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کوشش کریں کہ نہ ہی کروائیں تو سب سے پہلے میں یہ جو قربانی کی چھوڑی ہے اس کو تیز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ تیز کرنے کے لیے آپ کے پاس گھر کے اندر ایک یہ شارپننگ سٹون ہونا چاہیے اس کو ہم کاربرینڈم سٹون بھی کہتے ہیں کاربرینڈم ایک نیچرل میٹیریل ہوتا ہے پہاڑوں پر پتھروں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ بنایا بھی جاتا ہے یہ وہی کاربرینڈم سٹون ہے جس کو میں نے ایک پھٹی کے امپر فکس کر دیا ہوا ہے اگر میں اس کو آپ کو نکال کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ کاربرینڈم سٹون ہے اس کی ایک سٹائیف جو سائیڈ ہے وہ رف ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ملائم ہوتی ہے سمود ہوتی ہے تو اس کو ہم ایسے پھسا لیتے ہیں تاکہ یہ ہلے نہ اور یہ ہمارا کام آسانی سے کر جاتی ہے یہ میں نے اس کو پھسا دیا اس کے اندر اور ایک ہمارے پاس چیز اور ہوتی ہے یہ بھی ایک چیز بزار سے ملتی ہے تو کوشش کریں کہ یہ بھی مت استعمال کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوری کے اندر کٹ بنا ہوا بہت ہی برا لگتا ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ چھوری اگر آپ اس کے اندر مسلسل اس طرح رکھ کر اس کو تیز کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ اس کے اندر اس طرح کر کے کٹ بن جائے گا یعنی کنکیف کٹ بنے گا اور چھوری کچھ حصے کے بعد آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا میں اینگل ایسے چینج اپنی طرف کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کو دکھانا بھی مقصود ہے اور ویڈیو بھی ملانی مقصود ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ کاربرینڈم سٹون ہے یہ انگلش کاربرینڈم سٹون ہے یہ انگلینڈ کا بنا میڈ ان انگلینڈ یہ بہت ہی فائن ہے ایک انڈینڈ بھی ملتا ہے اور جو انڈینڈ ملتا ہے وہ تھوڑا سستا ہے اور وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس کی سرفی سے وہ تھوڑی سی اس سے تھوڑی سی رف ہوتی ہے اور اس کا جو فائن والا پورشن ہے وہ اس کے رفہ لے کے برابر ہے اس پر یہ بہت ہی پروفیشنل والا ہے یہ بہت پروفیشنل لوگوں کے پاس ہوتا ہے میں بہت ہی جل ایک انڈینئرنگ کا چینل بھی شروع کرنے والا ہوں کیونکہ بسیکلی آئی ہم انڈینئر تو اس میں ایک انڈینئرنگ کا چینل شروع کرنے والا ہوں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے تو آئیے ہم اس کو کاربرینڈم سٹون کے اوپر سٹریٹ آوے جو ہے اس کا یہ طریقہ ایکار ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں اس کو یا تو آپ اوورنائٹ پانی کے اندر ڈبو کے رکھیں اور اس کو اچھی طرح گیلا کر لیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا مسٹرڈ آئل یا کوکنگ آئل لگا دیں تاکہ آپ جس وقت اس کو شاپ کرنے لگے ہیں تو تین سے چار کترے آپ اس کے اوپر مسٹرڈ آئل لگا لیں یا ویجیٹیبل آئل کوئی بھی لگا لیں اور کوئی آپ نے آئل نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے آپ نے کیروزین استعمال نہیں کرنا پیٹرول استعمال نہیں کرنا کچھ بھی نہیں استعمال کرنا تو اس کو آپ نے پکڑنا ہے یوں یہ دیکھیں پڑے احتیاط سے آپ نے یوں پکڑنا ہے اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ اس سے اس کو پکڑنے یہاں پر رکھنے کے لئے کوئی آپ اپنا کپڑا رکھ لیں کوئی کیونکہ آپ ابھی اتنے پرفیکٹ نہیں ہوئے تو آپ یہ دو انگلیوں سے اس کے اوپر یہاں پر کپڑا رکھ کے اس کو یہاں سے پریس کر دیں ٹھیک ہے تاکہ جب یہ اس کے اوپر وزن پڑے تو یہ جو ہاتھ ہے میرا ورائٹ والا یہ آلڑی گرپ کے اوپر ہے اور یہاں پر کوئی بھی میرے پاس اس کو پریس کرنے کے لئے چیز نہیں ہے تو جب میں اس کو اس کو یوں کر کے کروں گا تو یہ لازمی سی بات ہے کہ یہ لیور بنے گا اور لیور بننے کے ساتھ یہ تھوڑی سی چھوڑی اوپر ہوگی چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن یہ ہوگی صحیح تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے مجھے یہاں پر ایک ایسے انگلی دو انگلیاں یا تین انگلیاں رکھنی پڑیں گی تاکہ یہ جو میرا یہ والا بیک ورڈ ایکشن ہے اس سے اس کو کاؤنٹر کر سکے اور یہ چھوڑی اس طرح کر کے ہلے لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اس طرح رکھا ہے چھوڑی کو کہ یہ اس کے ڈائنل کے اوپر آ رہی ہے تھوڑا سا آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں کوئی یہ ہارڈن فاس نہیں ہے یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس کو رکھا اور یہ اس ٹپ سے لے کر اس ٹپ سے لے کر ہم نے اس کے انڈ تک اس کو یہاں سے ایسے سلپ کرانا ہے یہ دیکھیں یوں یہ آپ نوٹ کریں یہ میری مومنٹ نوٹ کریں اور یہ آپ نے سٹوکس میکسیمم فورٹین پر منٹ دینی ہے چودہ سٹوکس پر منٹ دینی ہے اس سے زیادہ آپ نے یہ سٹوکس نہیں دیں گے اور سٹوک کیا چیز ہوتی ہے سٹوک یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جہاں سے اس کو سینٹر سے شروع کرتے ہیں تو یہ یہ آپ کی فارورڈ میں چلی گئی یہ بیک ورڈ میں چلی گئی اور جب واپس آئے تو یہ ایک سٹوک بنتی ہے ٹھیک ہے تو اینیوے جب آپ کو تجربہ ہو جائے گا تو آپ کو گننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو یوں آرام سے یہ دیکھیں اس کو اس کے اوپر سلپ کرائیں اس کے اوپر اس کو رگڑتے چلے جائیں اور رگڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جب دس سے پندرہ سٹوکس اس کی یہاں پر ہو جائیں تو آپ دس سے پندرہ سٹوکس اس کی سیکنڈ سائٹ پلگائیں حیال رہے کہ یہ یہاں سے ٹپ تک یہ جو رگڑائی ہے یہ ہونی چاہیے اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو آپ اس کی ڈائریکشن چینڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو یوں کر کے چلائیں ٹھیک ہو گیا یہ مجھے پسر سوڑی سی جو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے وہ کیمرے کی وجہ سے ہو رہی ہے تھوڑا سا میرا ہاتھ اس سے کیمرے کے سٹینڈ سے رکھ رہا ہے تو اینیوے آپ کو یہ پتہ لگی گیا ہوگا کہ ہم نے اس کو اب ٹین ٹو فیفٹین آپ نے سٹوکس یہاں پر ایسے دینی ہے اور اس سٹوکس کے بعد پھر آپ نے ادھر آ دانا ہے اور پھر اس کو آپ نے اس طرح کی سٹوکس دینی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ایس پیس تار کی جو نائف ہے وہ خوب سوپتی سے اور بڑی ملائمی کے ساتھ بغیر کٹے ہوئے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے گرائنڈر کے پر اوپر اور وہ نون پروفیشنل لوگوں سے اس کو تیز کرایا تو وہ اس کو کاٹ دیں گے کٹنے سے مراد یہ ہے کو اس کے اندر ایسے کر کے نشان بن جائیں گے جو کہ وہ بلکل ہی بیکار چھوڑی ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بجائے تیز ہونے کے وہ اور حراب ہو جائیں اب اگر آپ دیکھیں تو میں بڑے آرام سے اس کو یہ دیکھیں یہ میں اس کو یہ جو ہے اس کو گرائنڈ کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں اور اس کو اس کی شارپننگ کرتا جا رہا ہوں یہ ویٹ شارپننگ کا کہلاتی ہے ویٹ اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ اس کو ہم نے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پانی میں ڈبو کر رکھنا ہوتا ہے پوری اوور نائٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر یہ جو ہے وہ پانی اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو جائے یہ پورس میٹیریل ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی اچھی طرح چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر پانی بھی اور بھی ڈالتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت کیوں کہ یہ کچن کا کاؤنٹر ہے اور اس لیے میں یہاں پر پانی وغیرہ نہیں پھینک رہا لیکن اس کا دوسرا بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فائل لگا لیں تو ابھی میں اس کو صاف کرتا ہوں اور پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ آیا اس کی جو دھار ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے گر آپ دیکھیں تو یہ ایک سمودھ سی آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے بلکل نظر آ رہی ہے مجھے تو نظر آ رہی ہے اور ادھر سے بھی آپ گر آپ دیکھیں تو میں روشنی کی طرف تھوڑا سا اسکور کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک سمودھ سی لائن چھوٹی والی نظر آ رہی ہے تقریبا یہ ون پائنٹ فائی میلی میٹر کی لائن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی اب میں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اسکیوز می تو یہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ابھی آپ اس کو ایسے مت کیجئے گا کہ ہم اس کو ناہن کے اوپر ایسے کر کے ٹچ کر کے دیکھتے ہیں اگر تو یہ آپ کا ناہن اس کے اوپر پھسنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی ہے یہ بلکل شارپ ہو چکی ہے اور اگر یہ نہیں پھسے سلپ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ نائف شارپ نہیں ہوئی میں اس کو اپنی فنگر کے ساتھ بھی ٹچ کر کے دیکھ لیتا ہوں لیکن آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت شارپ نائف ہے فورا آپ کا جو انگلی ہے یہ اس سے کٹ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ چونکہ بتانا تو ضروری تھا لیکن یہ آپ ٹرائی مت کیجئے گا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں یہ کتنا پریس کرنا ہے اور کتنا پریس نہیں کرنا اس وجہ سے میں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ چیک کر لیا ہے اور اگر آپ نے اس کو مزید چیک کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے اور بھی ایک طریقہ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو آپ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو ایک تو میں نے آپ کو ناہم پر رکھ کر چیک کر کے بتایا تھا کہ آپ نے اس کو اس طرح چیک کرنا ہے دوسرا آپ کوئی بھی کاغذ لے لیں اور کاغذ کو آپ ایسے ہی ایسے کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو پیس میں ایک دم سے یہ جس نے کٹ دیا پیگیا کسی ہچ کچا ہٹ کے یہ دیکھیں یہ دیکھا کوئی بھی گتہ لے لیں گتہ لینے کے بعد آپ اس کو ایسے کر کے اس کے اوپر چلائیں گے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس نے کٹ دیا اسی طرح ہم اس کو بھی چیک کر لیں گے اس کی چونکہ ہم نے صرف یہ والا پورشنٹ جو ہے وہ تیز کیا تھا گو کہ ہم نے ساری تیز کی تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آگے والا زیادہ تیز کی تھی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کیسے تیز کر لیا ہے یہ لیجئے ایک اور ڈیمنسٹریشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ٹماٹر پڑا ہوا ہے اور اس کو میں اسی کے اوار سے کٹتا ہوں وہ دیکھا آپ نے کہ ٹماٹر کے دو ٹکڑے ہو گئے ابھی میں آپ کو وہ لاکر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوسرا ٹکڑا تو گڑکے اتنی دور جا کے گر ہے کہ مجھے نظر تک نہیں آیا اور اس نے چشم زدن کے اندر اس کو کٹ کے دور پرے پھینکا ہے تو یہی طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا یہ آپ یاد رکھئے اپنی فنگرز وغیرہ کے اوپر اس کو مت چیک کیجئے دوسری والی بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو میں آپ کو مزید بھی چیک کر کے دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر رکھیں گے ہی تو یہ کٹ کے دو ٹپڑے ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ وہ کچن واری نائف نہیں ہیں تو یہ کبھی بھی اتنی تیزی سے نہیں کٹے گی جتنی تیزی سے اس نے یہ والا ٹماٹر کاٹ دیا ہے جی ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی اس کو کچن کی اسکیل کے اوپر اس کا وزن کیا ہے یہ 1.5 کیجی کا ہے اور یہ بڑا بیلنس سا بنایا ہوا ہے جس نے بھی بنایا ہوا ہے بنوایا میں نے خود آیا جو بلیک سمیت ہوتے ہیں ان سے بنوایا ہے کیونکہ یہ فانڈری میں اس کو کوئلوں کے اوپر اس کو لگ کر اس کو تاپا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی فوجنگ کی جاتی ہے اور فوجنگ کرنے کے بعد اس کی یہ جو ہے شیپ بنایا جاتی ہے اور یہ بہت خوبصورت بیلنس اس نے بنایا ہے اس کا جو دستہ ہے یہ میں نے خود لگایا ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ میرا تعلق انجینئرنگ سے ہے تو یہ میں نے اس کا جو گریپ ہے یہ میں نے خود بنائی ہے تو یہ بہت بیلنس ہے اگر آپ کوئی ایسا لیں گے آپ جب بھی یہ چوپر لینا چاہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کو آپ ذرا تھوڑا آپ نے ہاتھ سے ہلا کر یوں کر کے چیک کریں کہ آپ کی کلائی کے اوپر زور تو نہیں ڈال رہا تو اگر تو یہ زور ڈالے گا تو پھر یہ چوپر ٹھیک نہیں ہوگا لیکن یہ بہت ہی بیلنس ہے لیور کے حساب سے اور اس کی ورکنگ کے حساب سے یہ بہت ہی خوبصورت سا چوپر بنایا ہوا ہے گو کہ اس کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بلیک ہے یہ اس کا رویت نکل ہے لیف کا تو یہ اس کو بھی ہم اسی طرح ایسے کر کے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تھوڑا سا کم جو ہے یہ اس سے یہ اس کی گسائی کم ہوتی ہے تو یہ بہت ہی ٹائم لگتا ہے اس کو یہ کافی ٹائم لینے کے بعد آپ اس کو اور یہ اس کی آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کروڈ اس کی ایک شیپ ہے اس کو کروڈ شیپ کو آپ نے برقرار رکھنا ہے یعنی ہوں کر کے اس کو جلانا ہے اور میری مینجر آپ کو بات پہلے کہی بھی تو ٹوٹل آپ نے فورٹین سٹوک پر منٹ دینی ہے اور فٹوک کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سٹوک کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں جو ہوتی ہے یہ بیٹھ کے عمومن کرتا ہوں اور اس کیوں میں اپنے پیر کے اندر پھسا لیتا ہوں یا میرے پاس وائس ہوتی ہے تو وائس کے اندر میں اس کو باند دیتا ہوں یا آپ کسی بھی میرے پاس ایک اور بھی ٹول ہوتا ہے سی کلیم میں اس کو سی کلیم کے ساتھ اس کو باند دیتا ہوں اس وقت کیونکہ یہاں پر سپیس تھوڑی کام ہے تو میں نے وہ میں اپنی ورٹیبل پر کرتا ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ ادھر اس کو رکھا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو یوں کر کے چلانا ہے یوں کر کے ٹھیک ہے اور وہی آپ نے دس سے پندرہ سٹوک اس کو اس طرف کی دینی ہے پھر دس سے پندرہ سٹوک آپ نے اس طرف کی دینی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت سی تیز ہو جائے گا اور یہ ایسے ہڈیاں ایک منٹ کے اندر کٹ دیتا ہے اور ہڈی ڈیمیج بھی نہیں ہوتی سب سے جو ہڈی کٹنے کا سب سے جو بڑا گھر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ہڈیاں ہیں ان کا چھوڑا نہ بنیں اور وہ بہت ہی خوبصورتی سے کٹ جائیں جیسے کہ آپ باہر بوچر سے لے کر آتے ہیں مارکٹ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں بلکل جو ہے وہ آرام سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر یہ بھی وہی بھی یہاں پر بھی وہی لائن پروڈیس ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ یہاں پر بھی اس کو میں اور بھی صاف کرتا ہوں دیکھیں اس کو صاف کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورتی سے ہے یہ بھی تھوڑا سائز کے اندر ابھی یہ بھر مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی بھر کو میں ابھی ایسے سیکنڈ ٹائٹ لگا دکے اس کو بھی صاف کر کے یہ ختم کر دوں گا لاسٹلی جو میرے پاس ایک ٹول ہے یہ ہے ایکس اب یہ ایکس یہ جو ہے یہ لکڑیاں کاٹنے والی نہیں ہیں یہ گوش کاٹنے والی ہیں اس کا ایک سپیشل ڈیزائن سا بنا ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنے والی جو ہے وہ تھوڑی سی یا توگرہ چھوٹی لکڑیاں کاٹنے والی ہیں پروننگ کرنے والی تو وہ چھوٹی ہوتی ہے اور جو بڑی والی ہوتی ہے جو لکڑھاروں کے پاس ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں اور یہاں سے ان کا یہ کافی چھوڑا ہوتا ہے اس کا اگر آپ دستہ دیکھیں تو دستہ بہت ہی شوٹ ہے یہ تقریباً پندرہ انچ کا دستہ ہے فیفٹین انچ یہاں سے لے کر یہاں تک دستہ ہے اور اس کو بھی ہم نے جس طرح اس کی شیپ ہے اسی طرح ہم نے اس کو یوں کر کے چلا کر اس کو کافی دیر لگے گی ٹین منٹس لگیں گے اس کو بھی تیز ہوتے ہوئے لیکن یہ حیال رکھیں کہ آپ نے اس کو سوکا نہیں چلانا یہ کاربرینڈم سٹون آپ کا خراب ہو جائے گا اور یہ پھر یہ خود بھی گھسنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو سوکا چلائیں گے تو یہ خود بھی گھسنا شروع ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا پھر آپ کو بزار سے نیا جا کر لینا پڑے گا چونکہ یہ میں ان کو تیز کر چکا ہوں تو میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ اسی کی اوپر میں نے تیز کی ہیں یہ چیزیں ساری ان کو بڑے ارام سے یا تو آپ آئل لگائیں یا پھر پانی کا استعمال کریں ٹھیک ہے پانی زیادہ تر تو پانی سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن اگر میں اس وقت پانی سے کرتا تو یہ سارا پانی پانی ہو جاتا یہاں پر اور پانی پانی ہونا اچھا چیز نہیں ہوتی ہے جس طرح سے میں نے یہ آئل استعمال کر لی ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے آج آپ کو کمپلیٹ جو ہے پریزنٹیشن دے دی ہے کہ آپ نے اپنے جو جو قربانی کے ٹولز ہیں وہ کس طرح ان کو مینج کرنا ہے کس طرح ان کو شارپ کرنا ہے اور کیسے ان کو رکھنا ہے جب آپ ان کو شارپ کریں ان کو استعمال کریں ان کو دھویں تو چونکہ یہ سٹیل ہے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے دھونے کے بعد فوری طور پر ان کو کپڑے کے ساتھ خشک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کپڑے کے ساتھ اس کو خشک کر کے اور خشک آپ نے ایسے اپنے ہاتھ کی طرف نہیں کرنا پلیز ٹھیک ہے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اس کو ساف کرنے کا آپ اس کو ہمیشہ اپنی باڈی سے پرے اپنے فنگر سے اور اپنے ہینڈ سے پرے رکھیں یہ جو بلیڈ ہے اس کا اس کو آپ پرے رکھیں اور پھر اس کو یہاں سے پکڑ کر اپنے کے ساتھ خشک کریں ٹیشو پیپر سے یا آپ کے جو گھر میں کپڑا استعمال ہوتا ہے کیچن کے اندر اس کے اوپر آپ ایک ٹاپ آئل کا لگائیں اور اس کو اچھی طرح سے ایسے کر کے دونوں طرف سے آپ نے اس کو ایسے کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے آپ کا اس کے اوپر کبھی بھی زنگ بھی نہیں لگے گا یہ جو چھوڑیاں کچن والی ہوتی ہیں آپ کو ایسے ہی سپون سٹینرز ہوتے ہیں یا جو اس کے سٹینڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر پسا دیتے ہیں تو ان کو زنگ نہیں لگتا کیونکہ یہ ایٹین ایٹ کے بنے ہوئے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ایٹین ایٹ اس کی قسم ہے سٹینلس ٹیل کی تو یہ اس کے اوپر زنگ نہیں لگے گا آپ کے جیسے برتن ہوتے ہیں سٹینلس ٹیل کے یہ بھی انہیں سے ایک میٹیریل ہے تو اس کو تو زنگ نہیں لگتا اس کو آئل وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ چونکہ روز روز استعمال ہونے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو ان کے اوپر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میری آپ سے یہ ایڈوائیس ہے کہ آپ جب بھی اپنے یہ والی قربانی کے ٹولز استعمال کریں اور ان کو دھویں اور دھونے کے بعد ان کو لازمی آئل کر کے اور ان کو اپنی جہاں پر آپ نے ان کو رکھنا ہے سیف پلیس کے اوپر آبیر فراؤن دہ چیلڈن ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے ان کو رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو یہیں پر خدم کرتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اچھے چھکانوں کی ویڈیوز اور قربانی کی بھی ویڈیو میں پوشش کروں گا کہ وہ بنائیں کیونکہ اس سے کام زیادہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل عمر ہوتا ہے کہ اس کی کمنٹری بھی کریں اور ڈسکرائب بھی کریں پریزینٹیشن بھی دیں قربانی اللہ کی راہ میں لینی ہے تو ہیر چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول فرمائیں اور آپ مجھے یاد رکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں فیملی ان فرنڈز کے ساتھ اور جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے سبسکرائب ضرور کریں اور میری حسنہ وضائی کریں اور بہت چیز میں آپ کو ایک انجینئرنگ کا چینل بھی لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ عید کے بعد آپ یہ دیکھیں گے اس کو بھی انجائی کریں گے جو میرے بھائی ٹیکنیکل ہیں میں نے دیکھا ہے میری بہت ساری بہنیں بھی ٹیکنیکل ہیں اور وہ ان کے یا تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو ہزبین وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہوتے تو وہ بہت ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور وہ پلگز وغیرہ لگانا اور ان کو بھلا وغیرہ چینج کرنا اور اس طرح کی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن پلیز میری بہنوں اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری عمر ہے آپ سیفٹی فرسٹ کیا کریں بجلی کو پیچھے سے بند کیا کریں اگر آپ بجلی کا کام کر رہے ہیں اور چھوڑیوں کا کام کر رہے ہیں اپنی باڈی سے اپنے ہینڈ سے ان کو پڑے رکھیں اور پھر آپ کام کریں اور کوشش کریں کہ آپ صحیح اندازہ نہیں ہے بجلی کا وہ اکام کبھی بھی نہ کہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو تو وہ کچھ پیسے دے کر وہ الیکٹریشن کو بلا لیں جس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹولز بہت ہی خطرناک ٹولز ہوتے ہیں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ یہ ان کو بہت ہی احتیاط سے ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور احتیاط بڑی ضروری چیز ہے تو چلیے باتیں کرتے ہیں بند اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت تو ٹل نیکس ٹیسپی اللہ حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول کریں میری طرف سے آپ سب کو پشکی مبارک